السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے ریڈ ویل ورڈ کپککس کی ریسپی لائی ہوں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بنتے بھی بہت ہی ریلیشیس ہیں تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چونوں کا فائنڈ چینل پر نیو ہیں تو پہلے جیسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی ویمبرز کے ساتھ آئیے سٹارٹ کریں ریڈ ویل ورڈ کپککس بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم بنا لیں گے بٹر ملک تو بٹر ملک بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ دودھ ساتھ ہی ہم لے لیں گے ایک ٹیبل سپون وائٹ وینگر اور اب یہ وینگر ہم لوگ دودھ میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ہم لوگوں اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کر رہیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم لوگوں اسے رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے چھے منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے بٹر ملک بھن جائے دو کپ میدہ دو کپ پیسی ویچینی نمک ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون کوکو پاوڈر 2 ٹی بل سپون کارن فلور 4.5 ٹی بل سپون تو یہ سارے ہیں ہمارے ڈرائی انگریڈینٹس ویٹ انگریڈینٹس میں سب سے پہلے ہم لیں گے بٹر ملک 1 کپ پانی 1.5 کپ انڈے 3 ازد آئل 4.5 ٹی بل سپون ریڈ فوڈ کارر 2 ٹی بل سپون بنیلا ایسنس 1 ٹی سپون سرکہ 1 ٹی سپون تو یہ سای چیز چاہیے ہمیں ویٹ انگریڈینٹس میں یہاں میں لے لوں گے ایک بھڑا سائز کپاول اور اس میں ڈال دوں گے میدہ ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گے چینی کوکو پاودر کان فلور نمک بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا اور اب ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ تمام چیزیں ہماری اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گے ویٹ انگریڈینٹس جو کہ ہیں بٹر ملک پانی انڈے آئل ونیلہ ایسنس سرکا اور ریڈ فوڈ کلر تو اب ان تمام چیزوں کو میں بیٹ کر لوں گی لو سپیٹ پہ اچھے سے بیٹ کر لیں گے ہم لوگوں یہ میں اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں لیکن ابھی مکمل طور پہ نہیں ہوا میں اور سے اچھے سے بیٹ کروں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی کتنا ڈیپ ہے تو یہاں میں نے ایک لے لیا کپکک مول اس میں میں نے لگا لیا لائنرز اور نہ میں نے کپکک مول گریز کی اور نہ ہی لائنرز تو اب میں اس کو شفٹ کروں گی بیٹر کو کپکک مول میں یہاں میں نے ایک لے لیا سکوپ اور اس کی مطل سے میں ڈال دوں گی تو یہاں میں سکوپ میں اس طرح سے ڈال دوں گی اپنا بیٹر اور اس طرح سے میں اسے شفٹ کر دوں گی کپکک مول میں تو اس طرح ہمیں سارے کر دوں گی یہاں میں نے اپنا بیٹر جو کپککس کا ہے وہ مول میں شفٹ کر دیا اور اب دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف ان کپککس کو ہاف تک مطلب فیل کیا ہے زیادہ نہیں کیا تو آپ بھی اسے ہاف تک ہی کی جائے گا تو اب ہم اسے بیک کرنے کے لئے رکھیں گے پری ہیٹڈ آون میں ون ڈگری کے لئے بیس ملن کے لئے تب ہمیں بیک کر لیتے ہیں جب تک ہمارے کپککس بیک کر رہے ہیں تب تک ہم لوگ ایک فروسٹنگ بنا لاتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے میدہ ون فورت کپ دودھ ایک کپ چینی ثری فورت کپ اور نمک ایک چھٹکی تو یہ سائے چیزیں ہی ہیں ہمیں فروسٹنگ تیار کرنے کے لئے یہاں میں نے ایک پین لے لیا اس میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی چینی ساتھ ہی ڈال دوں گی میدہ اور نمک اور اپنی فلیم جو ہے وہ لوگ پہ کر لوں گی اور اب میں ان تمام چیزوں کو پکاؤں گی لوگ فلیم پر دو منٹ کے لئے ساتھ مسلسل مکس کرتی رہوں گی اور آپ کی فلیم کا اس بات کا خاص خیال کہ آپ کی فلیم لوگ ہوئی ہونی چاہیے تو اب دو منٹ ہو گئے ہیں تو میں اپنے بیٹر ہٹا دوں گی اور میں اس پر ڈال دوں گی ایک کپ دودھ دودھ ڈالنے کے بعد اپنے فلیم کو میڈیم پر کر دوں گی اور اسے اچھے سے پکا لوں گی جب تک یہ اچھے سے گارہ نہ ہو جائے اور مسلسل میں چلاتی رہوں گی اپنے بیٹر تاکہ کوئی لامس نہ بنے اس میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ گارہ ہو گیا کتنے اچھے سے اب میں اپنی فلیم بند کر دوں گی کیونکہ یہ بہت اچھے سے گارہ ہو چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا جو فروسٹنگ تیار کے ہمیں اس باور میں ڈال دوں گی اور اب یہ میں سائی ڈال دوں گی اور میں اب آپ کو طریقہ بتاؤں گی اس کو کور کرنے کا تو میں ایک یہاں ریپ لے لوں گی اور اس کو بالکل میں بوٹم پہ جہاں ہم نے فروسٹنگ ڈال لیا جہاں اینڈ ہو رہی ہے وہاں لگاؤں گی تاکہ اس پہ کسی قسم کی کوئی سکین نہ آئے اور اب میں اسے چار گھنٹ کے لئے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ مکمل طور پر تھنڈا ہو جائے اور ہم اپنا اگلا پروسیجر سٹارٹ کریں تو اب فروسٹنگ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے بٹر ون کپ اور میں باور میں ڈال دیا ہے اب میں اسے بیٹ کر لوں گی تھوڑا سا آپ کا بٹر تھنڈا ہونا چاہیے روم ٹیپریچر پہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تو یہ میں نے بیٹ کر لیا تھوڑا سا اب میں نے فروسٹنگ چار گھنٹے ہو گئے ہیں رکھے ہوئے تو میں اب یہ فروسٹنگ کے اوپر سے ریپ ہٹا دوں گی اور ایک ایک ٹیبل سپون کر کے میں ڈال کے اسے بیٹ کرتی جاؤں گی تو یہاں میں نے ڈالا ایک ٹیبل سپون میں سے بیٹ کر رہی ہوں تو اسی طرح سے میں باقی سا ہی فروسٹنگ بھی ڈال کے بیٹ کرتی جاؤں گی ایک ایک ٹیبل سپون کر کے ہی فروسٹنگ ڈالوں گی میں اور بیٹ کرتی جاؤں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کتنے اچھے سے بیٹ کر لیا اپنے سا ہی فروسٹنگ ڈال کے تو میں ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی ونیلا ایسنس اور اسے بھی بہت اچھے سے بیٹ کر لوں گی ساتھ ہی دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے بھان گئی ہے تو یہ دیکھیں ہماری فروسٹنگ بلکل ریڈی ہے تو اب میں اسے ایک پائپنگ بیگ میں شفٹ کر دوں گی تو میں نے اسے پائپنگ بیگ کو لگا لیا اور اب میں ڈال دوں گی اپنے پائپنگ بیگ میں فروسٹنگ اپنے یہاں میں سائی ڈال دیتی ہوں اور یہ میں ڈال دیا اب میں اسے فریج میں راگ دوں گی بیس منٹ کے لیے بیس پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ سیٹ ہو جائے یہاں پر ہمارے کپککس جو ہیں وہ بیکھو کر آ گئی ہیں یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم انہیں مکمل طور پر تھنڈا ہونے دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پر ہمارے کپککس اور ہماری فروسٹنگ جو ہے وہ مکمل طور پر تھنڈی ہو گئی ہے تو میں اس لیے اسے سٹارٹ کر دوں گی فروسٹ کرنا اور اسی طرح سے میں باقی سارے کپککس پر فروسٹ کر دوں گی یہ میں نے سارے کار لی ہیں تو ہمارے کپککس بلکل ریڈی ہیں تو اب آپ یہ سرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی بنتے ہیں تو آپ اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اب ہم ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ